موہ عام سی تھی یہ بھی جوب ٹھیک ہے تو بتیسیزار سیلری تھی اس کی ڈیر سال جا ایک سال کام کی ہے میں نے ایک صرف چھٹی کی ہے تو انہوں نے جو اے مجھے نکال دیا گھر والوں سے بھی چھپ کے جو اے یہ والا کام سٹارٹ کیا میں نے شو پہلے لی پھر میں نے اس میں جتنے بھی ہے یہ ساری شیٹے یہ فریج وغیرہ یہ سارا کچھ میں نے خود لیا تو اپنی بڑھائی ابھی ساتھ ساتھ کر نہیں نہیں سٹیڈی میں نے چھوڑ دی بلکل جو اپنی کروں گا بھائی یہ کاروبار کو لے کے میں نے آگے چلنا ہے اور اسی کی برانچیز آگے برانی ہے اسلام علیکم آپ دیکھیں پاکستان کی آبا ٹی وی اور میں ہوں فاطمہ عوث سین آر ہمارے ساتھ سفیان موجود ہے جنہوں نے صرف ایک دن اپنی جوگ سے چھٹی کی تھی تو مالک نے ان کو نوکری سے نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی آئی سٹریم کی دکان کھول دی تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا وجہ بنی مالک نے ان کو نوکری سے نکال دیا پلس ان کا اب تک کا یہاں تک کا سفر کیسا رہا جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہاں ٹھیک الحمدللہ سفیان کیا ریزن بنا تھا ایک دن کی چھٹی کی نوکری سے نکال دی کیا ماجرہ بورا ڈیٹیل میں بتائیں جی ریزن یہ تھا کہ میں کارل سنٹر جوگ کر رہا تھا تو تقریباً جو اے میں نے سال کی ہے جب ڈیٹھ سال کی ہے جو تو ریگلر تھا میں اور جب میں سٹیڈی کر رہا تھا ساتھ جب میں کولیج لائف میں تھا تب ہی جو ہے میں نے جوب ڈونڈا سٹارٹ کی تھی تو جب مجھے ملی ہے تین چار انٹروی دینے کے بعد مجھے یہ والی جوب ملی کارل سنٹر میں وہ بھی صرف ایک عام سی تھی یہ بھی جوب کی گئے تو بتیس سار سیلری تھی اس کی تو جب میں نے جو ہے اس در ڈیٹھ سال جا ایک سال کام کی ہے میں نے جو ہے بارش ہوئی ہے ایک صرف چھٹی کی ہے تو انہوں نے جو ہے مجھے نکال دیا میری سونی بھی نہیں میں نے ان کی تقریباً جو ہے ہفتہ منتے کرتا رہا اس کے بعد کہ مجھے رکھ لیں رکھ لیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں رکھنا اب آپ جو ہے ایسی جو ہے گھوم ہوگے آپ کو کسی نے بھی نہیں رکھنا ٹھیک ہے آپ نے چھٹی کی تو کیوں کیوں جبکہ ریزن بھی میں نے بتائی انہیں تو پھر میں تب یونیورسٹری میں میں نے ابھی ڈمیشن نہیں لیا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ اگر میں نے ابھی جس رہا انہوں نے مجھے نکال دیا ابھی پھر میں نے یونیورسٹری میں چار سال لگانے ہے تو اگر میں نے ادھر چار سال لگائے پھر جا کے مجھے جوب ملے گی کوئی تو پھر انہوں نے بھی اگر میں نے ادھر چھٹی کیا کوئی ایسا ایشو ہوا تو پھر انہوں نے نکال دیں گے مجھے تو اس اچھا کیوں نہ میں اپنا کام کر لوں تو یہ پھر جو ہے میں نے یہ گھر والوں سے بھی چھپ کے جو ہے یہ والا کام سٹارٹ کیا تو یہ جب میں کیا کہتے ہیں یونیورسٹی جاتا تھا نا تو گھر یہی بتاتا تھا یونیورسٹی جا رہا ہوں لیکن اصل میں یونیورسٹی نہیں میں ادھر آ رہا تھا تو یہ میں نے شوپ پہلے لی پھر میں نے اس میں جتنے بھی ہے یہ ساری شیٹے یہ فریج وغیرہ یہ سارا کچھ میں نے خود لیا تو شوپ آپ نے قبلی اور کیا یہ رینڈ پہ ہے جی رینڈ پہ ہے یہ کتہ رینڈ دے رہے ہیں یہ اس کا چودہ اور اس کے لئے وجہ اپنے آئی چینز وغیرہ ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں کنجیومر مارکٹ سے اور یہ اس میں کون کون سے فلیورسٹی ہے یہ کمپنی کی ہے فلیورسٹ میں سارے ہی ہیں تو یہ کمپنی مجھے دے جاتی ہے اس کی تو یہ بھی جو ہے میں نے اس میں بھی ریزن ہے میں نے اس کیم کا کام کیوں سٹارٹ کیا تو اصل میں جو ہے جب میں نے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا کولی لائک میں تو ہم جو ہے لیتے تھے کوئی پانچ انہیں ہوتے تھے تو دو کپ لیتے تھے اور پانچ انہیں کھاتے تھے ہم فرینڈ سارے تو اتنی مطلب ریٹ ہے اس کیم کے تو پھر میں نے اس کیم کا یہ کیا اور ریٹ میں نے کم رکھا ہے کہ اب جس رہا پانچ لرکے آتے ہیں تو وہ اسی دو کپ والے ریٹ میں جو ہے پانچ کپ ایزی لی کھا لیتے تھے کتنے کا ایک کپ ہے ایک کپ ساٹھ کا ہے ساٹھ رویے کا ایک کپ ہے ویسے بہت ایک نومی کلر کون کونسے فلیورز ہیں فلیور پستا بدام ہے چوکلیٹ ہے کیری مل ہے اوریو ہے کلفا اور بھی جو اے مکس سارے فلیور ہے مانگو اس طرح کر کے دکان کتے بجے کھولتے اور کتے بجے بند کرتے ہیں یہ میں پانچ بجے کھولتا ہوں دکان اور رات دو بجے تک کھول کر رکھتا ہوں اور ساتھ کون ہوتا ہے میں اکیلے ہوتا ہوں باقی بس یہی جو آتے ہیں بچے یہی میرے ساتھ ہلپ کرا لیتے ہیں جو اس کیم کھانے آتے ہیں تو اپنی بڑھائی ابھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو نہیں نہیں سٹیڈی میں نے چھوڑ دی بلکل کیوں اسی وجہ سے چھوڑی ہے اپنا بزنس ٹارٹ کے لیے ساتھ کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ آگے کام ہی نہیں آرہا جب میں نے پھر پڑھ کے بھی اگر پھر ہی جوب کرنی ہے اور پھر تیس دار پھر مجھے نکال دیں گے وہ تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے سٹیڈی بلکل چھوڑ دی اور اسی وجہ سے جو ہے گھر والے بھی جو ہے میرے پاپا ابھی تک مجھے نہیں بلاتے ممہ میرے سا ٹھیک ہے لیکن پاپا نہیں بلاتے وہ کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ افسر بنے اور میں جیدر پار رہا تھا وہ بھی آرمی کا ہی تھا کولیج تو اس وجہ سے جو ہے پھر اب میں نے جو ہے یہ والا جب کام سٹارٹ کی ہے تو انہیں بڑا دکھو ہے ابھی تک وہ میری شوپ میں نہیں آتے نہ بلاتے ہیں شوپ کا رینڈ کتنا دے رہے ہو یہ چودہ ہزار پیار دے رہے ہو تو مہینے میں اتنا ارنڈ کر لے تو کتنا کماتے ہو جی میں بہت اچھی بہت اچھا ارنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی جو ہے مجھے بل بھی آیا تھا پچیس ہزار پیار تو وہ بھی میں نے اتارا ہے اسی سے اتارا ہے تو جوب سے تو بہت اچھا یہ میرا کام چل رہا ہے جوب سے بہت اچھا یہ کام چل رہا ہے اب جوب کرنے نہ کرنے کی قسم کھائے جی بلکل جوب نہیں میں کروں گا چاہے جتنی مرضی آفر آج ہے جوب نہیں کروں گا بھائی یہ کاروبار کو لے کے میں نے آگے چلنا ہے اور اسی کی برانچیز آگے برانی ہے تو جوب کتنی دیر کرتے تھے مطلب کیا جوب ٹائمی وہ میری نائٹ جوب ہوتی تھی بارہ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک مطلب میں نائٹ کرتا ہے دیر سال میں نے نائٹ کی ہے اور بینہ چھوٹی کے تو وہ جب انہوں نے چھوٹی کی ہے اب اصل بات یہ ہے کہ جس نے مجھے نکالا تھا جس نے میری میل کی تھی تو اب اس کا بھی گھر جو ہے میری یہ شعب سے تھوڑا سا آگئی ہے تو جب میں نے شعب اپن کی ہے تقریبا وہ تین چار دن تک جو ہے نا میری شعب میں آتا رہا ہے باہر خرار آیا کہ میری عزت کرے گا یہ وہ میں پہلے عزت کرتا تھا لیکن جب میں نے دیکھا اس نے میری نی عزت رکھی مجھے نکالا ہے ٹھیک ہے میں نے تنی اس کی روکیشٹ کی کہ مجھے رکھ لے اس نے نہیں رکھا مجھے سر میں تو پھر جا کے جو ہے وہ تین چار دن آتا رہا ہے جب میں نے اس کو نہیں مو لگایا تو اس کے بعد نہیں وہ آیا اب دور سی یہاں سے گزرتے ہیں اسلام دور سی لے کر جاتا ہے تو میں بھی بس سلام دعا لے لیتا ہوں اور اس سے زیادہ نہیں بس دور دور ہی ہونٹ سلام کر رہے ہیں جی جی بلکل تو اب وہ بھی سوچتا ہوگا اور اور بھی مجھے آفیس کے لڑکے بتا رہتے ہیں کہ روز آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گلتی کیے نکال دی ہے ورنہ ایس کیم ہی ہمیں کھانے کو مل جانے کی آپ کے تر سال کیا ہے میں بیس سال کیا ہے بیس سال کیا اور آپ نے پڑھائی کونسی ایر میں چھوڑے میں نے یہ ہو گیا ہے کوئی ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ڈیٹھ سال پڑھائی میں چھوڑے اور آپ کیا خرار رہے تھے آگے اب یہ میں آئیس کیم کو آپ کام سٹارٹ کرنا نہیں آئیس کیم سے پہلے وہ میں نے جو آئیس کیس میں کیا تھا بھی کاللیج میں جب میں تھا میں نے جو دراغٹ کرنا آپ نے نے جا کہا ہے اسے س angefانت سے پہپسی پیسے نہیں لیا تھا تو اسی سلسلے میں میں نے جو آئیس کیوں ایک سلسلے میں نے ان بھی��ھی آئی سے آپ کیroleپکkeit میں چھوڑے اور اسی ذرا�로 تھا میں نے کہا ہے جو آئیس کیا ہے جو آئیس کیا ہے چھوڑے کے پیسے نہیں لیا جم مہنے حکوم کرونے دو اس میں ساکتا ہے شب آپ کو بھی میرے ہادہ کے دراغتي تو یہ سیونگ کر کے میں اپنا سارا کچھ کچھ بنایا ہے کمپنی سے کتنے میں پر چیز کرتے ہیں؟ یہ میں تقریباً ایک بوکس کہہ رہے ہیں دبا پورا تین ہزار کا ایک داس لیٹر کا دس لیٹر کا تین ہزار کا اور جو پورے دن میں آپ کا جو بکتی ہے کتنی بکتی گا ایسکی میرے بکجاتے ہیں تقریباً چھے سار دبے بکجاتے ہیں چھے سار دبے زیادہ تر دیمانڈ کون سے فلیور کیا ہے؟ پستاف دام کی اس کے علاوہ اور ٹوٹی فروٹی مینگو چوکلیٹ ساری مطلب کافی ساری چلتے ہیں اگر کوئی یہاں پہ آج ہے آپ سے آئیس ٹیم لینے ان کے پاس پیسے نہ ہو تو کیسے دے دیتے ہو جی جی پیر بھی میں دے دیتا ہوں کیونکہ وہ ریگولر کسٹمر بھی بنے ہوئے ہیں اور کافی جو ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں حوصلہ بھی دیتے ہیں اور یہ ہے کہ اپنوں نے تو نہیں دیا حوصلہ جو میرے اپنے رشتے دار جیسے ہوگے نہیں ہے بلکل بھی ب 느낌이 رشتے دار خوش نہیں ہے اب یہ کون بھی آپ دیرج اور کدم بھی دے گیا کیا کپ سائزی ہے یہ کپ دو ہے یہ تقریباً یہ ہے ف그 2 سکیوب اس میں آتے ہیں اور یہ جو بڑی والا اس میں 3 سکیوب ہاتا ہے فکر کون نے 1 سکیوب سکیوب 32 سکیوب 30ış سکیوب اس کے ساکٹر پر بھی دے رہا جی جی اس کے ساکتر پینٹ نئے کہ جو نے کام کوئی بنا لیا ہے جی جی میں نے کسی لڑکی نا کے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے بہت پسند ہے نہیں ویسی آکے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آپ نے جو اسٹریڈی چھوڑی تھی جہاں مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ کیا ہے کام مطرستہ تو پھر میں ان کو مطلب تھوڑا مطلب میں ابھی شرما جاتا ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے وہ بسی محسوس میں کہا رہا تھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریڈی چھوڑ دیا آپ نے ایوالا اسکیم کا کام آپ کو ملا تھا اگر شیڈی ابھی دوبارہ رزیوم کرنے کا موقع ملے تو کرو نہیں اب نہیں میں کروں گا کیونکہ اب میں جو ہے بہت زیادہ تھک گیا ہوں سٹریڈی سے کیونکہ جب میں نے ہلا دیکھے ہیں بہت زیادہ میں پیچھے پڑا رہا ہوں جو آپ کے جب نکالا اس کے بعد بھی ڈونڈتا رہا ہوں تو پھر بھی مجھے وہ کہہ رتے بیس ہزار دے دیں گے آٹھ گینٹ ہوگا نو گینٹ ہوگا تو انیس ہزار دے دیں گے تو میں نے کہا فائدہ نہیں ابھی مجھ سے بھی زیادہ اتنے لوگ پڑے ہوئے تو ان کو کیسے پھر ملے گی اگر میں نے بھی اتنی ٹرائے کی ہے میں سے تو زیادہ بڑھے ابھی ہیں لوگ ٹھیک ہے تو یہ اس چیز سے میں اس چیز میں آگا ہوں بزنس میں چلو اب جنہوں نے آئیس ریم کھائنی جنہوں نے تو خیر اس کو بہت پیار سے رکھ ہے وہ آکے مفت کے بھی آئیس ریم کھا لیں گے یا تو نہیں کھائیں گے لیکن کاروبار کاروبار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو ہم لوگ best of luck ورش کرتے ہیں اللہ میں تمہیں اور مزید ترقی دیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجادت دیجئے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ